سب سے پہلے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کوئمت پاکستان کا جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم محضب محلوب کو سکولر کو پاکستان میں بلایا میں پچھلے پندرہ سال سے زیادہ سے مرانہ جعوید وزیر ہے ایک کرتا ہوں کی بbahہت کا تعلق ہے وہاں ہمارے نام مسلم بلادر موجود ہیں وہ سیدال پکستان چاہے ہیں پہلا ماکہ ہنٹوں دل گی آپ کے نام Driver پکستان کیا ہے اور کیا سیدال پکستان چاہے ہیں محسن جا Hoover difficulties مہیش محمد حاسیجا ہے میں ممبر پروششنل اسمبلی ہوں MQM پاکستان سے مرا تعلق ہے سب سے پہلے پر پہلے آپ کے ساتھ کو خوش دے محمد کی طرف سے خوش دے گا اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملا ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیورٹ انیون بھی ہیں میرا سوال میرا سوال یہ ہے کہ بینگ ایمیبر اوف پرنشل اسمبلی ہمارے پر بہت سے فورس کنورجن کے کیسز آتے ہیں جس میں ناوالے کے لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لگ مہرج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت کسی پیسے کی لالہ یا کوئی بھی اور ریزن ہو اس قبولیت کی اللہ کے مزدیک کیا اہمیت ہے بیرہ سوال ہمارے معیز میں ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورجن کی قصے ہے اور کہاں کہ اگر کوئی کنور کرتا اپنے آپ کو دن کو تبلیغ دن کو تبلیغ کرتا ہے تبدیل کرتا ہے چاہے محبت کے وجہ سے یا کسی کی چاہت میں تو چاہے اسلام میں چاہے ہیں مجھے پوچھ کنورجن اور کوئی لفت کے وجہ سے کنورج کرتا ہے سیل نہیں ہے پوچھ کنورجن کے معنی کس کے سر پہ بندگ رکھنا اور بلنا بھی کبھی کرے جو مذہب کو یا کسی کو دھنگی دینا اسے کہتے ہیں فورس کنورجن لیکن اگر کوئی محبت کے وجہ سے کنورج کرتا ہے اسے فورس کنورجن ہی کہتے ہیں تو فورس کنورجن اسلام میں حرام ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ بخوا میں سورہ ممبر دو آیت ممبر دو سو چھے سپنے ٹو سفٹی سکس چھپن ساری میری آرہا اردی میں گنتی آر کم ہو رہے ایک دیکھیں اچھی تو ٹو سفٹی سکس سورہ بخوا سورہ ممبر دو آیت ممبر دو سو چھے سپنے ٹو سفٹی سکس اسلام میں ہمارے دین میں کوئی جبت وستی نہیں کمپنشن نہیں تو فورس کرنے کے مطلب کسی کو دھنکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا آپ کریں گے اسلام کو فورس ہی کنورت گیا لیکن دنبی پرزیل تلوہ رکھیں تو یہ اسلام میں حرام ہے لاحق راست دین لیکن آپ کے سوال ہے اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر بنا کوئی پریشر اگر کوئی دیر مسلم چاہے ہندو ایساء ہو کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اقدم افضل نہیں لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے مانتا ہے مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور نمہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی آخر یسول تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے افضل نہیں ہے کیونکہ انہیں محبت کے وجہ سکھی مجھل میں ذریعہ بن سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھاک کے کہ اس نے محبت کے وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں ہے اگر کوئی زبر بچی نہیں کرتا ہے تو تلوان میں رکھتا ہے بندی کو رکھتا ہے وہ اپنے جن سے اسلام قبول کرتی ہے وہ سکتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں لیکن محبت میں قبول کر نہیں آپ کو کیا بتا چند مہینے بات ایک اہم مسلمان سے اچھے مسلمان بن سکتی اچھے مسلمان بن سکتی تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے دنیا کے زید سکتی اسے اکسپ کیا جانا چاہیے اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معدود میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو ہمیں کل ہم نہیں کہ سکتے کہ مسلمان نہیں ہی خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ